کیونکہ اس سے پہلے یشو مسیح ناصرت میں گئے اپنے نگر میں گئے اور انہوں نے آراد نائلے میں جا کر کے پرمیشو کا وچن پرچار کیا ساسٹری اور فریسی اپس میں کہنے لگے لوگوں سے کہنے لگے اسے کس نے اتنی بڑی بڑی باتیں سکھا دی کیا یہ وہی بڑھائی کا پتر نہیں ہے جو حد سے پہلے بڑھائی کا کام کیا کرتا ہے منوشیہ کی سوچ بلکل الگ ہے منوشیہ وہ دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں اور اس کے انشار وہ ہمارا آنکلن کرتا ہے پرنت پرمیشو کا سوچنا بلکل الگ ہے اور پرمیشو کا دیکھنا بلکل الگ ہے یہ دی ہم ایک اور وچن نکالیں گے مطی رچے سو سمچار اس کا تیسرا ادھیائی اور ستروں پر مطی تین سترہ میں لکھا ہے بھوشوانی ہوئی سورگ سے کہ یہ شمسیہ میرا پریہ پتر ہے اور میں اس سے بہت زیادہ پرسند ہوں اس کی پہچان پرمیشو کی درستی میں کچھ الگ تھی اور انسان کی نظر میں یہ شمسیہ کی پہچان کچھ الگ تھی پر وہ ہمارے کاموں کے انشار ہمارا آنکلن نہیں کرتا ہے اس کا آنکلن کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے وہ ہمیں ہمارے من ہمارے ہردے کو دیکھ کر ہمارا آنکلن کرتا ہے ہو سکتا ہے ہماری لائف میں ایسی کنڈیشن چل رہی ہو یا پھر پہلے رہی ہو جب سماج کی نظروں میں ہم کچھ گنے گئے یا پھر کچھ گنے جا رہے ہیں سماج کی نظروں میں پرانتو میرے پریوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پرمیشو کی نظروں میں آپ انمول ہو پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ تم میرے پریہ پتر ہو اور میں تم سے بہت پرسند ہوں اب میرے پریوں چاہے دنیا کچھ بھی کہے چاہے دنیا کچھ بھی کہے تمہارے لیے کہ یہ تو وہی ہے یہ تو انپڑ ہے اس نے تو سب کو چھوڑ دیا تھا یہ تو سرابی تھا یہ تو جواری تھا یہ تو بیکار ہے اس کا کیریکٹر تو ٹھیک نہیں ہے اس نے تو چوریاں کی اس کا سماج میں ایسا غلط ایمپیکٹ تھا چاہے دنیا کچھ بھی کہے پرمیشو کی نظروں میں ہم انمول ہیں پرمیشو کی نظروں میں ہم بہمولیا ہیں چاہے سماج کی نظروں میں ہم تچھ ہوں پرمیشو کی نظر میں ہم بہمولیا ہیں چاہے سماج کی نظر میں ہم بدصورت ہوں پرمیشو کی نظر میں ہم خوبصورت ہیں چاہے سماج کی نظروں میں ہم گریب ہوں پرمیشو کی نظروں میں ہم اچھ کوٹی کے راجپت دھاری یا جگوں کے سماج ہیں میرے پریوں جس دن سے آپ نے پربو کو اپنا جیون دیا اس دن سے پربو کے آپ پریہ پتر ہو گئے پریہ پتری ہو گئے اور پربو اس دن سے آپ سے اتی پرسند ہے کیونکہ اس سنسار میں اسے کیول آپ ملے جس نے اپنا جیون پربو کو دیا ہو کیول تم جو پاپی تھے جو ادھرمی تھے کیول ہم جو پاپی تھے جو ادھرمی تھے ہم نے اپنا جیون پربو کو دیا اور جب ہم نے اپنا جیون پربو کو دیا تو پربو کا سوچنا اور منشعہ کا سوچنا بلکل الگ ہو گیا پربو نے ہمیں اپنا بیٹے بیٹی بنا لیا پربو ہم سے فریم کرنے لگ گیا اور وہ ہم سے آتی پرسن ہو گیا آئی آئی دعا کریں پربجی ہم آپ کا ذنبات کرتے ہیں پتہ پرمیشو اس اندر سمیہ کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا پربو سج میں پتہ پرمیشو ہم دنیا کی نظروں میں سماج کی نظروں میں چاہے تُچھ ہوں پربو چاہے ہم بیکار ہوں سماج کی نظروں میں پربو ہمارے سماج میں کوئی گنتی نہ ہو پربو پرنتو ہم جانتے ہیں کہ ہم تیری نظروں میں پربو ہم تیری نظروں میں تیرے بیٹے بیٹی اور تیرے پریہ پتر اور تُو ہم سے آتی پرسن ہے پربو جی ہم تیری نظروں میں انمول ہیں پربو تیری نظروں میں ہم بہمولیاں ہیں پربو تیری نظروں میں ہمارا اچھ کوٹی کا مول ہے پربو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشو کہ تُو نے پربو ہمارے اپنی سنتان بنایا پربو اور تُو ہم سے آتی پرسن ہے پتہ پرمیشو پربو تُو نے ہمارے ادھرم کے کاموں کو نہیں دیکھا تُو نے ہمارے پاپوں کو نہیں دیکھا پربو اور تُو نے ہم سے پیار کیا پربو جی ہم اس پیار کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ جتنے لوگ پربو آج بھی پربو سماج جن کو تُجھ سمجھتا ہے پربو ان کے گھر والے جنہیں تُجھ سمجھتے ہیں پربو پتہ پرمیشن ہونے پائے خداون کہ جب وہ اپنا جیون تجھے دیتے ہیں یا پھر انہوں نے اپنا جیون تجھے دے رکھا ہے تو پربو وہ تیری درشت میں انمول گنے گئے ہیں پربو یا پھر انمول گنے جائیں پربو پتہ پرمیشن وہ بہمل یا ٹھہریں پربو تیری نظروں میں اور وہ تیرے بیٹے بیٹی کہلائیں پربو اور وہ تُو انہیں اتی پریہ اور اتی بہمل یا سمجھے پربو دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشن ساری آدھروں مہمہ آپ کو دیتے ہوئے پراتنا پربیشن مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین